اسلام علیکم ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ آج ملکی سیاسی فضاء میں ایک بار پھر چہار سو آپ کو ہدیبیا پیپر میلز کیس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہدیبیا پیپر میلز کیس کی اثر نو تحقیقات کرائی جائیں گی اور اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے گا ناظرین اس حوالے سے قانونی پوزیشن کیا ہے کیا ایک ایسے کیس میں جس کے متعلق سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہو اس کیس کو اثر نو ری اوپن کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس حوالے سے اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہدیبیا پیپر میلز کیس کے حوالے سے ایک مختصر بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں ناظرین نائنٹین نائنٹی میں یعنی کہ انیس سو نوے میں شریف خاندان پہ الزام لگا کہ انہوں نے بینامی ایکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک منی لانڈرنگ کر کے رکوم منتقل کی ہیں تو اس کے بعد بینظیر بٹو کے دوسرے دور حکومت میں یعنی کہ نائنٹین نائنٹی تری میں رمحان ملک نے جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا اب ناظرین یہاں پہ ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو نون لگ کی طرف سے ایک الزام تراشی کی جاتی ہے کہ موجودہ حکومت نے ہی تمام کیسز ان پہ بنائے ہیں تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی تری میں پیپلز پارٹی اپنے دوسرے دور حکومت میں شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے اور رمحان ملک صاحب اس کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں اپنے کاندوں پہ اٹھاتے ہیں اور وہی کیس آج تک شریف خاندان کا تاقب کر رہا ہے یہ حقائق ہیں یہ فیکٹ ہیں اور ہمارا کام ہے فیکٹس اور حقائق لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس میں ہم نے اپنی طرف سے قطعی طور پہ کوئی ترمیم یا تحریف یا اضافہ یا کمی بیشی نہیں کی ہے آگے چلیں ناظرین سال دو ہزار میں پرویز مشرف صاحب جو ہے ہدیبیا پیپر ملز کیس کے حوالے سے ان منی لانڈرنگ کے الزامات کے حوالے سے باقاعدہ ایک ریفرنس دائر کرتے ہیں یعنی کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں سال دو ہزار میں اسحاق ڈار کو پہلے ملزم نامزد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسحاق ڈار کو جو باقاعدہ وعدہ ماف گوا بن جاتے ہیں پچیس اپریل دو ہزار کو اسحاق ڈار صاحب سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت جو ہے جوڈیشن مجسٹیٹ کے سامنے بیان حلفی دیتے ہیں یعنی کہ اپنی رضا مندی سے بغیر کسی ایکسٹرنل پریشر کے کیونکہ اس وقت جب سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت بیان جمع کیا جاتا ہے بیان حلفی تو اس میں یہ تیع ہوتا ہے کہ جوڈیشن مجسٹیٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ ملزم موجود ہوتا ہے اور اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی رضا مندی سے یہ بیان دے رہے ہیں یا کوئی دباؤ کا بھی آپ کو سامنا ہے تو خیر پچیس اپریل دو ہزار کو اسحاق ڈار جو ہے بیان حلفی جمع کراتے ہیں اقرار کرتے ہیں پینتالیس صفحات پر مشتمل جو ہے یہ بیان حلفی ہوتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور اس میں دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے پینتالیس صفحات میں جو اعترافات کیے ہوتے ہیں وہ اینہی وہی ہوتے ہیں جو اداروں نے اس سے پہلے تحقیقات کی ہوتی ہیں یعنی کہ اداروں کی تحقیقات کی انہوں نے اپنے اس بیان حلفی کے ذریعے پینتالیس صفحات پر مشتمل بیان حلفی کے ذریعے تصدیق کی توسیق کی ہے اب آگے چلتے ہیں ناظرین پھر ہوتا کیا ہے کہ سال دوہزار پرمید مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے شریف خاندان بیر انہیں ملک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے انہیں جو ریائت دے دی جاتی ہے یہ سب باہر چلے جاتے ہیں دوہزار ساتھ میں جب واپس آتے ہیں تو اس حاگ ڈار جو ہے اس بات سے مکر جاتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا میرے اوپر دبا ہوتا وغیرہ 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 تو ستمبر دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے احتساب عدالت راول پنڈی سے رجوع کرتی ہے کہ اس مقدمے کو دوبارہ کھولا جائے تو اس کے مقابلے میں شریف خاندان دوہزار بارہ میں وہ جو ہے دستک دیتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ ٹھیک ہے مئی دوہزار بارہ میں دو ججز جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ان میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو ایک ریفری جج کے پاس جو ہے یہ فیصلہ منتقل کر دیا جاتا ہے مئی دوہزار چودہ میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کے اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ خارج کر دیتی ہے اب اس سے بھی آگے چلے ناظرین حال ہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نیب نے چونکے پہلے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا اس لیے یہ ٹائم بارٹ ہے اور اس کیس کو خارج کیا جاتا ہے گویا میرٹ پہ جو ہے کبھی بھی اس کیس کے حوالے سے فیصلہ آج تک عدالتوں کی طرف سے نہیں کیا گیا اب ناظرین سپریم کورٹ نے ٹائم بارٹ کہہ کے اس کیس کو خارج کر دیا یعنی ایکوٹل نہیں کی بریعت نہیں ہوئی میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا نالا ہورائی کورٹ نے مئی دوہزار چودہ میں فیصلہ کیا میرٹ پہ نہ ہی سپریم کورٹ نے جو ہے نا باقاعدہ اس کو ٹرائل کا حصہ نہیں بنایا اب آتے ہیں ناظرین وواد چودی صاحب کا کہنا ہے کہ تین نئے ثبوت ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں اس لئے اس کیس کو اثر نو اوپن کیا جائے گا تحقیقات کی جائیں گی ایف آئی اے کو کہا جائے گا کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا واقعی کیا اس قسم کے کیسز کو دوبارہ اوپن کیا جا سکتا ہے جس کے مطالق سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا ہو تو احتزاز حسن صاحب نے چار پانچ باتیں کی ہیں ایک بات تو یہ کہ احتزاز حسن صاحب کا کہنا ہے کہ ٹائم بارٹ کا جو اصول ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے سیول کیسز پہ یعنی کہ دیوانی مقدمات پہ اور اس کا اطلاق جو ہے وہ کرمینل کیسز پہ نہیں ہوتا تو احتزاز حسن صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ کرمینل کیس ہے اس لئے یہ ٹائم بارٹ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک قتل ہو جاتا ہے دس پندرہ سال بعد اس کا قاتل معلوم ہو جاتا ہے تو کیا یہ دلیل دی جائے گی کہ جو ہے نا چونکہ دس پندرہ سال ہو گئے ہیں ٹائم بارٹ ہو گیا اس لئے قاتل کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین احتزاز حسن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کیس کو اثر یعنی کرمینل کیسز میں شواہد کو دیکھا جاتا ہے کہ نئے شواہد نئے ثبوت سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے تو جب جب نئے شواہد اور نئے ثبوت سامنے آئیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ کیسز کو دوبارہ ری اوپن کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی اور اس کے علاوہ احتزاز حسن صاحب ناظرین کہتے ہیں کہ ہدیبیا پیپر میلز کیس کو بغیر ٹرائل کے کیسے بند کیا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ٹرائل ہی نہیں ہوا اور اس کیس کو آپ نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ جی یہ چونکہ ٹائم بارٹ ہے اس لیے اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ احتزاز حسن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میں وزیر داخلہ ہوتا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی اس کیس کو دوبارہ تیک اپ کر لیتا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا ٹرائل نہیں کیا اس کو بریعت نہیں کی صرف یہ کہا ہے کہ نیب نے چونکہ اس کو تیک اپ نہیں کیا اس لیے اس کیس کو دوبارہ نہیں سنا جا سکتا تو اب یہ پوری صورتحال تھی لیکن یہاں پہ حکومت کو ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج تک جتنے بھی کیسے چل رہے ہیں نیب دیکھ لیں دوسرے ادارے دیکھ لیں آصف زرداری پہ بھی ایف آئی اے میں بہت سارے کیسے چل رہے ہیں تو کئی سال ہو گئے ہیں وہ آج تک ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا ہمارے اداروں میں ایک کیپیبیلٹی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس کیس کو منطق کی انجام تک پہنچا پائیں گے حکومت کو اس پہلو پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وقتاً فوقتاً آپ سے انشاءاللہ و تعالی نشست کا اتمام ہوتا رہے گا آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھے گا اللہ حافظ